اسلام علیکم دوستو اکثر مجھے وٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ زبیر بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یوٹیوب کا جب چینل ہمارا مونیڈائز ہو جائے گا اس کے بعد یوٹیوب ہماری پر منت سیلری کتنی لگائے گا آپ کے مائنڈ میں یوٹیوب مونیڈائزیشن کے بعد جو پیسے ہیں اس کے حوالے سے آپ کے مائنڈ میں جتنے بھی کوئیسٹن ہیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں کلیر ہو جائیں گے دوستو اکثر یوٹیوبرز کے یہ میسیجز آتے ہیں کہ زبیر بھائی جب ہمارا چینل ہماری مونیڈائز ہو جائے گا تو ہر ویو پہ ہمیں کتنے پیسے ملیں گے مطلب کہ ہمارے ویوز آتے جائیں گے تو کیا ہمیں ان ویوز پہ پیسے ملیں گے یا پھر کوئی فکس سیلری یوٹیوب لگاتے ہیں بس نا بہت ساری یوٹیوبر نمز سکیٹرڈ ہیں ٹھیک ہے انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کیوں علم نہیں ہے انہوں نے یوٹیوب پہ کبھی گوھر سے دیکھے نہیں ہے کوئی گوھر سے سنے ہی نہیں ہے کہ یار یوٹیوب کی آفٹر مونیڈائزیشن کیا پولیسی ہے کسی حساب سے جناب وہ پیسے جاتا ہے بہرحال ویڈیو کم کرتے ہیں سٹارٹ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کے مائن میں یوٹیوب مونیڈائزیشن کے بعد پیسوں کے حوالے سے جتنے بھی جناب کوئی سن ہے وہ انشاءاللہ کلیر ہو جائیں گے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ کی چینل پر نئے ہیں چینل کو جناب سبسکرائب کرلیں بیل آئکم کلک کر لیں دا کہ آپ کو فیوچر میں تمام ویڈیو برواق مصول ہوتی نہیں ہے سٹارٹنگ میں جناب ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کیونکہ لائک کی ریشو بہت کم ہوتی ہے ایک بات یہ نہ چاہوں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کیونکہ آپ کو پتا ہے دوستو کہ آج کل انٹرنیٹ ایشوز بہت زیادہ چل رہے ہیں ہر یوٹیوپر کا انٹرنیٹ کبھی سلو ہو جاتا ہے کبھی سٹاپ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے جناب آج اس طرح کی پاکستان کی سیچویشن بنی ہوئی ہے پولیٹیکل سیچویشن اچھا جناب اگر آپ کے پاس اگر آپ کا نیٹ چل رہا ہے تو آپ نے ویڈیو مست اپلوڈ کرنی ہے اس کا آپ کو بینفیٹ کیا ہوگا ہے بینفیٹ یہ ہوگا کہ اس سے آپ کے جو چینل کے امپریشن ہیں وہ ڈول نہیں ہوں گے جو بڑے یوٹیوپر ہیں ان کے چینل کے اگر تھوڑے سے امپریشن ڈول ہو بھی جاتے ہیں ڈیو ٹو گیپ تو اتنا میجر ایشو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو چھوٹے یوٹیوپر ہیں مطلب کہ نیو یوٹیوپر ہیں ان کے لیے ڈیلی بیسز پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنا ضروری ہیں اگر نیٹ آ رہا ہے تو ویڈیو لازمی اپلوڈ کریں بیشہ کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا آپ نے یوٹیوب کا جو امپریشن ہے وہ ٹھیک رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا انٹرنیٹ نہیں آنا وہ جناب ایک سیپرٹ کیس ہے اس کا تو جناب وہ پھر ایک انڈرسٹورشی بات ہے وہ نیچرل ایشو ہے اچھا جناب اب بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب آپ کو کس حساب سے پیسے دیتا ہے کتنے ویوز پہ آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے اگر آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہوا تو آپ یوٹیوب سے کوئی پیسہ نہیں کما سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب سے اردنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے یہ کامل سینس والی یار بات ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یار آپ کے فور تھوزن واش ٹائم اینڈ وان تھوزن سبسکائبرز آپ کے کمپلیٹ ہو یہ جناب یوٹیوب کی طرف سے آپ کو جناب اس نے کی دے دی ہے کہ جناب یہ نے جناب کی آپ اپنے چینل سے اردنگ کر سکتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یار آپ کا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے اور آپ کی پر مند جو سیلری ہے وہ یوٹیوب فکس کر دے گا ہر ماہ آپ کی سیلری آتی جائے گی کچھ بھی نہیں آنا جب تک آپ محنت نہیں کر کریں گے اب محنت کس طرح سے کریں گے کس طرح سے پیسے آئیں گے ہم آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں اب دیکھیں جناب آپ کا واش ٹائم اور سبسکائبرز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں آپ کے یوٹیوب سٹوڈیو میں یوٹیوب کی طرف سے یہ جو آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے یہ آپ کو ڈالر سائن شو ہو رہا ہے یعنی کہ آپ کے یوٹیوب سٹوڈیو میں یوٹیوب کی طرف سے ڈالر سائن ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے it means کہ آپ کا چینل اب مونیٹائز ہے اب زیرو سے آپ نے اپن جو ڈالر ہیں وہ انکریز کرتے جانا ہے اب آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کے جو ڈالر ہیں وہ کس طرح سے انکریز ہوں گے گوڈ کوئیسن آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے ڈالر کو انکریز کرنا ہے دیکھیں دوستو اگر آپ کا چینل نیا ہے ٹھیک ہے آپ کے چینل پتنے ویوز نہیں آرہے ایسے ہی ہے سٹارٹنگ میں آپ کے چینل پر جو ڈالر ہیں بڑے نومینل سے انکریز ہوں گے مثال کے طور پر یار آپ سو پیسے ہیں نا سو میں سے آپ کے پوائنٹ ٹو فائی پھر پوائنٹ فائی پچیس پیسے پچاس پیسے اس طرح سے کر کے آپ کے ڈالر انکریز ہوتے ہیں اکثر میسیجز آتے ہیں کہ جناب زبیر بھائی ہمارے جو ڈالر ہیں وہ اس حساب سے انکریز نہیں ہو رہے جس طرح سے ہونے چاہیے دوستو بات یاد رکھئے گا کہ سٹارٹنگ میں آپ کے جو ڈالر ہیں وہ پوائنٹ میں انکریز ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ یار آج ایک ڈالر ہے کل دس ہو گئے ہیں پرسو جناب بیس ہو گئے ہیں ان یوٹیوبر کی میں بات کروں ج جن کے چینل پر اتنی ویڈیوز وائرل نہیں ہوئے جن کے چینل پر اتنے جناب ویوز نہیں آتے ان کے ڈالر ہیں سٹارٹنگ میں اسی طرح سے انکریز ہوتے ہیں یہ تو جناب آپ کو بات کرلیے رو چکی ہوگی اب آپ نے ڈالر کس طرح سے انکریز کر دیں وہ میں آپ کو بتا دیں اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یوٹیوب کس حساب سے آپ کو پیسے دیتا ہے آپ کو بتا دوستو جب آپ کے چینل مونیٹائز ہوتا ہے تو آپ کی ویڈیوز پر ایڈ چلنے لگ جاتے ہیں ایسے ہی ہے ہے اب دیکھیں سب سے پہلے benefit یہ Choi یوٹیوب جناب اس سے چارج کر رہا ہوتا ہے ایڈورٹائزر سے پیس سے چارج کرتا ہے اس کے بعد جناب بینفٹ آپ کو بھی ملتا ہے ڈالر کی فارم میں اور تیسرا جو بینفٹ ہے وہ اس کو ہوتا ہے جو کہ ایڈورٹائزر ہے ایڈورٹائزر کیونکہ پرودکٹس اس کی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے مارکٹنگ ہو رہی ہے تو آلٹیمیٹ اسی کی سیلز ہو ہے وہ بوسٹ ہوں گی ٹھیک ہے تین بندے اس سے جناب بینفٹ آویل کر رہے ہیں اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ جو کنزیومر ہے اگر وہ پروڈکٹ دیکھ رہا ہے سروسیز دیکھ رہا ہے تو وہ چوتھے نمبر پہ ان کی سروسیز بھی آویل کر سکتا ہے اتنی ڈیٹیلز ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں گی تاکہ آپ کو کلیریٹی ہو جائے کہ یوٹیوب آپ کو کس چیز کے پیسے دیتا ہے بسی کے لیے یہ ایڈسنز کے تھرو ہی آتے ہیں اب دیکھیں جناب آپ کی ویڈیو ویڈیو پہ جو ایڈس چلتے ہیں جتنے زیادہ آپ کی ویڈیو پہ ویڈیوز آئیں گے اتنے ہی زیادہ جناب آپ کے ڈالر انگریز ہوں گے اب بہت سارے یوٹیوبر یہ سوچتے ہیں کہ یار آپ کے جو ڈالر ہیں وہ ایڈس کے تھرو بڑھتے ہیں اور بہت سارے یوٹیوبر ایسے بھی ہیں جو کہ سوچتے ہیں کہ جتنے زیادہ ویڈس ہوں گے اسے ساب سے آپ کے ڈالر بڑھیں گے دوست تک بہت یاد رکھیے گا جب آپ کی ویڈیو پہ ویڈیوز آئیں گے تو آپ کی ویڈیو پہ ایڈس چلیں گے ویڈیوز نہیں آئیں گے تو ایڈس کہاں سے چلیں گے الٹی میٹلی جو آپ کو پیسے ہیں جو آپ کو ڈالر ملتے ہیں وہ ایڈس کے تھرو ہی ملتے ہیں ایڈس نہیں چلیں گے تو آپ کی ویڈیو جو آپ کے ڈالر ہیں وہ انگریز نہیں ہوگا بیسکلی آپ کے ویوز کی وجہ سے ہی آپ کے ڈالر انگریز ہوتے ہیں اب ویوز کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں ڈیلی بیسیز پہ اس میں ریگولیریٹی ہے اس میں ڈیفرنٹ ٹرکس بتائی جاتے ہیں چینل کی سیڈنگ ہے یعنی کہ سارا کچھ آج کی ویڈیو بیسکلی پیسوں سے ریلیٹڈ ہے ڈالر سے ریلیٹڈ ہے تو ان چیزوں کا میں ڈسکس نہیں کروں گا وہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنی ویڈیوز کو گروہ کرنا ہے بات ہم کرنا ہے کہ ڈالر کس طرح سے انگریز کرنا ہے آپ نے جب ویوز بڑھیں گے آپ ڈیفرنٹ ٹپس لگاتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے آپ کا ڈیلی بیسیز پہ 25 پیسے کے حساب سے مثال کے طور پر ڈالر انگریز ہو رہا ہے 25 پیسوں کے حساب سے ٹھیک ہے جب آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو اچانک سے ہی آپ کے جو ڈالر ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک ڈالر ہے وہ یہاں پہ چلے جاتے ہیں 15 ڈالر انگریز ہوتے ہیں اس کے بعد جناب دوبارہ سے ویوز آتے ہیں تو جناب تقریباً 25 پہ چلے جاتے ہیں پھر 50 پہ چلے جاتے ہیں اس طرح سے آپ کے ڈالر نمبرز میں انگریز ہوتے ہیں پوائنٹس میں نہیں ہوتے یہ جناب لوجک ہوتا ہے جب ویڈیو پہ ویوز آتے ہیں اٹومیٹکلی ایڈ زیادہ چلتے ہیں ایڈ زیادہ چلیں گے تو آپ کے ڈالر انگریز ہوں گے اب آپ کے مائنڈ میں یہ کوئیسن ہوگا کہ کتنے ویوز پہ کتنے پیسے ملتے ہیں دوستو یہ بات جناب آپ سن لیں کہ ہر ماہ یوٹیوب آپ کو پیسے تو ضرور دیتا ہے لیکن یہ فکس نہیں ہے کہ آپ نے پاس کوئی کام نہیں کرنا یوٹیوب نے آپ کی سیلوری لگا دیا ہے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کے ڈالر انگریز ہوتے رہیں گے ویوز آتے رہیں گے ڈالر انگریز ہوتے رہیں گے ویڈیو اپلوڈ کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ کے ویوز کم آئیں گے ویوز کم آئیں گے تو ایڈز کم چلیں گے اس طرح سے آپ کے جو ڈالر ہیں وہ بھی کم انگریز ہوں گے کل ملاقشنا بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کرنا نہیں چھوڑنی چینل مولیٹیز ہو گیا ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے اور آپ کے جو ڈالر ہیں آپ کے یوٹیوب سٹوڈیو سے ایڈسنز اکاؤنڈ میں شفٹ ہوتے ہیں کب ہوتے ہیں ہر ماہ کی تقریباً 9 سے 11 یا 12 ڈیٹھ تک آپ کے جو ڈالر ہیں وہ ایڈسنز اکاؤنڈ میں شفٹ ہو جاتے ہیں اب ایڈسنز اکاؤنڈ جو ہے وہ گوگل کی پروڈکٹ ہے بسیکلی ایڈسنز ہی آپ کی پیمنٹ کو ریلیز کرتا ہے ایڈسنز کب پیمنٹ آپ کی ریلیز کرتا ہے اکیس سے تقریباً 25 یا 26 میکسیمم 27 ہو جاتی ہے آپ کی جو پیمنٹ ہے آپ کے بینک اگاؤنڈ میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے ایوری منت ٹھیک ہے لیکن کم از کم آپ کی جو ڈرال ہے وہ ہنڈر ڈالر ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ 99 ڈالر آپ کے ہو گئے ہیں تو آپ بھی ڈرال کر سکتے ہیں آپ کے بینک اگاؤنڈ میں پیمنٹ جناب نہیں ریلیز ہوگی جب تک آپ کے سو ڈالر نہیں ہو جاتے ہیں آپ کے مائنڈ بھی یہ question ہوگا کہ یار کتنے ویوز پر کتنے پیسے ملتے ہیں اب آپ کو بتا دیتوں جناب کتنے اون ایوریج اگر پاکستان کی بات کی جائے اگر آپ کو پاکستان سے زیادہ ویوز آ رہے ہیں باہر کی کنٹری سے زیادہ فورن کنٹری سے کم ویوز آ رہے ہیں تو آپ کے کم ڈالر بنیں گے مطلب کہ باہر کے ملک سے جو آپ کی ایڈ چل رہی ہوتی ہیں وہ فورن ایڈ جو چل رہی ہوتی ہیں جو ویوز آ رہے ہوتے ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں پاکستان میں جو ایڈ برٹائزر ہے وہ کم پیسے خرش کرتے ہیں اس لئے پاکستان سے جو ویوز آتے ہیں جو ایڈ چلتی ہیں ان کے کم پیسے بنتے ہیں اون ایوریج میں بات کر رہا ہوں تقریباً پچیس سو یا تین ہزار ویوز پر ایک ڈالر آپ کا پاکستان میں بن جاتا ہے ٹھیک پاکستان سے مرادی ہے کہ اگر آپ کو زیادہ ویوز پاکستان سے آتے ہیں ایسے بھی یوٹیوبر ہیں جن کے چار ہزار جا کے ویوز پر ایک ڈالر بنتا ہے لیکن جب آپ کی ویڈیو پر آپ کے چینل پر ریگولر ویوز آنے لگ جاتے ہیں تو آپ کے آلموسٹ پندرہ سو یا دو ہزار ویوز پر آپ کا ایک ڈالر بن جاتا ہے لیکن اگر آپ ٹیکنگل طریقے سے کھیلیں گے ٹھیک ہے ٹیکنگل طریقے سے پلے کریں گے آپ ارننگ پر فوکس کریں گے ٹھیک ہے آپ کے کم ویوز آئیں گے لیکن آپ کی ارننگ زیادہ ہوگی اس میں جناب آپ کو ٹرینڈنگ کیورڈ سرچ کرنے پڑتے ہیں سریکٹ کرنے پڑتے ہیں کہ کن کن کیورڈ پر ہائی بیڈنگ ہے یہاں پہ جناب کیورڈ کی بھی بیڈنگ ہوتی ہے ایڈورٹائزر سپیسیفک کیورڈ ہوتے ہیں یہ میں جناب آپ کو سیکرٹ باتیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ویسے یہ جناب ٹیکنیکل باتیں ہیں آپ کو اتنی جلدی سمجھ نہیں آئیں گی یہ جناب کیورڈ کی گیم ہوتی ہے جتنے زیادہ آپ مہنگے کیورڈ لنگ آئیں گے جن کی بیڈنگ ہائی ہوگی ان کیورڈ پر جب آپ کو ویوز آئیں گے اس سے آپ کی کم ویوز پر زیادہ ارننگ ہوگی یہاں پہ آپ کو ایک ہزار ویوز کرنے کی بزورت نہیں ہے پندرہ سو یا دو ہزار ویوز کرنے کی بزورت نہیں ہے آپ کو تقریباً دو چار سو یا پانچ چھ سو ویوز پر بھی ایک ڈالر مل سکتا ہے لیکن تب جا کے جب آپ یوٹیوب کو سکھیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کافی نالج لیا ہوگا ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا جناب لائک لازمی پیس کر دیا کریں چینل پر اگر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن گلک کر لیں تاکہ آپ کو فیوچر میں تمام ویڈیو بروقت محصول ہوتی رہیں